ہلو فرینڈ اسلام علیکم یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیپری ٹروزر کی اکٹن کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ نے ادھر نشان لگانا ہے یہ والا نشان یہ ایسے یہ نشان لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو ڈائی انچ پہ نشان لگانا ہے ادھر بھی ڈائی انچ پہ نشان لگانا ہے کیونکہ اوپر جو لاسٹک ڈالنی ہے یہ اس کے لیے یہ پیس زیادہ رکھنا ہے ایسے رکھ لیا اور ادھر سے لاسٹک اسی حساب سے ڈالنی ہے ادھر سے آپ نے اس کو یارہ انچ پہ نشان لگا دینا ہے اور ادھر سے تیرہ انچ رکھنا ہے چودہ انچ کی آسن ہے اور آپ نے تیرہ انچ رکھنا ہے ادھر سے بھی یارہ انچ پہ نشان لگا دینا ہے یہ نشان لگ گیا اور ادھر آپ نے دو انچ پہ نشان لگا دینا ہے بعد میں آپ نے اس کی لینٹھن آپ نے یہ ہے سالے سے انتیس انچ تو آپ نے ادھر سالے سے انتیس انچ رہ کے ادھر ایسے یہ نشان لگا دینا ہے ادھر آپ نے پانچ انچ رکھنا ہے یہ پانچ انچ چھوڑ دیا پانچہ اس کا ہے چھ انچ آپ نے سالے تین انچ در سالے تین انچ در سات انچ پیاسے نشان لگانا ہے یہ نشان لگ گیا تو اسی حساب سے آپ نے یہ والا نشان لگانا ہے یہ نشان لگ گیا یہ بھی نشان لگ گیا اور اس کے بعد آپ نے اسی حساب سے یہ چپٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس ادھر نشان لگانے کے لیے یہ نیچے تک نشان لگ گیا اور اس کے بعد آپ نے اسی حساب سے ایسے نیچے نشان لگا دینا ہے یہ بھی نشان لگ گیا اور اس کے بعد ایسا والا پھٹا ہونا چاہیے ادھر رکھ کے یہ ایسے نشان لگانا ہے یہ کیپری ٹروزر کی کٹنگ تو اسی حساب سے آپ نے ادھر سے اس کو یہ جو فرنٹ ہے اس کو تھوڑا آپ نے ایسے ڈون کر دینا ہے یہ ادھر سے اتنا ڈون ہو گیا یہ والا اور جو بیک ہے اس کو تھوڑی پیشے سے بڑی رکھنی ہے یہ والا یہ ایسے اسی حساب سے آپ نے ادھر یہ فرنٹ کارٹ میں یہ فرنٹ کٹ گیا یہ والا اس کو کہتے ہیں کیپری ٹروزر یہ نشان ہے یہ کٹ گیا اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے یہ دو انچ رکھنا ہے نشان ادھر بھی دو انچ پہ نشان لگانا ہے اور ادھر آپ نے یہ تین انچ پہ نشان لگانا ہے اور بعد میں آپ نے اس کو ایسے یہ نشان لگا دینا ہے اس کے بعد ایسے اس کو نشان لگانا ہے اس کے بعد یہ والی چپٹی پکڑنی ہے ایسے ادھر رکھنی ہے اور ادھر رکھ کے آپ نے یہ والا نشان لگانا ہے ایسے یہ نشان لگ گیا اور اس کو کہتے ہیں کیپری ٹروزر تو بعد میں آپ نے ایسے کٹنگ کر دینی اس کی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ سبھی لوگ گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں یہ والی یہ کٹنگ ہو گئے یہ کٹنگ ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو نشان لگایا اس کو ادھر سے ایسے پکڑنا اور تھوڑا سا کٹ دے کے ایسے کٹنگ کر دینی یہ والی یہ کٹنگ ہو گئی اور نیچے سے آپ نے جتنا اندر کو فولڈ کرنا ہے اسی حساب سے ایسے یہ کٹ کر دینا ہے بعد میں ادھر آپ نے یہ پکہ نشان لگا دینا ہے تاکہ اتنا ہی آپ سلائی میں لینا ہے یہ والا یہ بھی ادھر ایسے نشان لگا دینا ہے اور اس کو کہتے ہیں کیپریٹ روزر اگر سمجھے آئی تو ٹھیک اگر نہیں آئے تو انشاءاللہ مجھے ایسے میس کر دینا اور آئندہ میں اسی حساب سے بتاؤں گا جیسے آپ کو سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ سیدھی سادھی کٹائی ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ جائے بھی چاہیں گھر میں بیٹھ کر کٹ سکتے ہیں تو سب دوستوں کو السلام علیکم اللہ حافظ